میں منظور راہی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرات ہمارے چینل کے تمام لوگ بہت صاحب فہم اور صاحب ذوق ہیں اور ان شخصیات کو فنون لطیفہ سے بہت محبت ہے تو آج ہم نے یہ سوچا کہ تمام دوستوں کی جو کتابیں ہیں ان پہ مقتصر یعنی کہ تائرانہ ان پہ ہم ایک چھوٹا سا تفسرہ کیا کریں گے تو حضرات آج میں سب سے پہلے جس شخصیت پر تفسرہ کر رہا ہوں وہ ہے نصر جان ان کے افسانوں کا مجموع ہے ٹوٹے پرو کے سنہر خواب یہ ان کی کتاب ہے بڑے خوبصورت افسانے ہیں بیانیاں کہانیے ہیں اور ایسے ہیں کہ ہم ایک بڑی مصنفہ کے افسانے پڑھ رہے ہیں اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری کیمنٹی میں بہت سے اچھا لکھنے والی خواتین ہیں کہانی افسانہ جب پڑے تو کہانی کہنے والے کا سلوب نمایہ نظر آتا ہے کہانی کی بنتکاری پختاکاری سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بنتکاری کیا کی علامتی افسانے تجریدی افسانے یہ بات کی بیعت شروع ہو جائے گی تو آج محترمہ نے جو افسانے لکھے ہیں ٹوٹے پرو کے سنہر خواب میں یہ تمام فنی محاصن موجود ہیں افسانہ حجرت آج دوسرے شخص کی کہانی ہے جو خود تخلیق کر کے خود ہی پڑھ کر اس پہ اداس ہو جاتا ہے یہ افسانہ باکمال افسانہ ہے باقی تمام افسانے اپنی جگہ پر انفرادی حسیت رکھتے ہیں جیسے اسی افسانے کے ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جیسے برگر کے ذرست کی گولیں گول بھی کھاتی ہے اور میں بھی کھاتی ہوں کیسے خوبصورت تخیل اپنے ماضی کا پھر یہ کہنا بھی مبالغہ نہیں کہ نصر جان قرطر لین حیدر اسم چکتائی ختیجہ مسلور حاجرہ اور پھر بانو اپا جیسی شخصیات کے ساتھ ساتھ افسانہ لکھ رہی ہیں یہ ہماری کیونٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہے کتاب کا ٹائٹل بنانے والے آرٹسٹ نے تو قبال کر دیا رنگوں سے لفظوں کو مانی دیئے اور ٹوٹے پنوں کے خواب کو بکھرتے ہوئے زندہ کر دیا یہ ان کا کمال فن ہے یہ مارٹسٹ کی بات کرتا ہو جس نے ٹائٹل بنائیا یہ ٹائٹل اس کتاب میں انیس افسانے ہیں جسے المراد پبلکیشن ذہن چھاپا ہے میں یہ کتاب پہ جناب نسوطہ جان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی تخلیق کو ان کی سوچ کو میری طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو